پاکستان اور آئی ایم ایف کے دنمیان 18 مئی سے مذاکرات دوہا میں شروع ہونے کا امکان ہے بات چیت میں پیش رفت کے لیے حکومت کو پیٹرول اور بجلی پر سبسیڈی ختم کرنا ہوگی حکومت پیٹرولی مسنوات پر مہانہ 65 ارب روپے کی سبسیڈی دے رہی ہے حکومت کی جانت سے سبسیڈی مرحلہ وار ختم کرنے کی یقین دھیانی کرائے جانے کا امکان ہے آئی ایم ایف سے منظوری کے بعد ایک ارب ڈالر فنڈز کے اجرام میں مدد بلے گی جولائی 2019 میں آئی ایم ایف نے چھ ارب ڈالر پیکج کی منظوری دی تھی